بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عائشہ سخیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شوہ آغاز کریں گے جی پنجاب کی ہنگامہ خیزیوں سے پنجاب اسمبلی میں جو تمام کاروائی ہوتی رہی ہوتی رہی کل یقیناً آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزری ہوگی وزرعالہ پرویز اللہی صاحب کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ مل گیا اور اس کے بعد اب جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے ہو رہی ہے وزرعالہ نے سمری جو ہے وہ گورنر کو پھیجوا دی ہے ارتالیس کھنٹے کا وقت بڑا ہم کرا دیا جا رہا ہے فبا چودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ارتالیس کھنٹے میں اگر اسمبلی جو ہے وہ منظور نہ کی گئے گورنر صاحب کی جانب سے تو جو اسمبلیاں ہیں وہ خود بخود ڈیزولف جو ہے وہ ہو جائیں گے برخال دوسری جانب جو نونلی کا موقف ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ ابھی تک تو نہیں موصول ہوئی ہے گورنر کو کوئی بھی جو اسمبلی ہے جب ملے گی تو تب اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جائے گا برحال بڑا ہی پیچیدہ جو ہے وہ معاملہ ہوتا جا رہا ہے اسمبلیوں کی تحلیل کا یہ معاملہ ہے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ پہلے خان صاحب جو ہیں وہ خطاب کرنے والے تھے اور رکا جا رہا تھا کہ خان صاحب جب خطاب کریں گے تو اسمبلیوں کے ڈیزولف ہونے کا یا پنجاب اسمبلی کے سپیسیفکلی ڈیزولف ہونے کی جو ہے وہ بات کریں گے اسمبلیاں توڑنے کے لیے پرویزلائی صاحب کو جو ووٹ بھی ملا پی ٹی آئی کے ناراض عرقین کا وہ بھی اسی شرط کے اوپر ملا تھا کہ پرویزلائی صاحب جو ہے وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے تو چل کیا رائے ہو کیا ہے پرویزلائی صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے بڑی اہم سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں اور قانونی پیچیدیاں بھی جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہے ہیں اسلام علیکم بخائی صاحب کیا حال چان ہے بڑا ہی جو ہے وہ سیاسی طور پر تو الچا ہوا مسئلہ تھا ہی بخائی صاحب لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ قانونی طور پر بھی جو مسئلہ ہے وہ مزید الچتا ہی چلا جا رہا ہے بخائی صاحب لیکن دیکھئے کہ اپوزیشن کے بلندو بانگ دعوے تھے کل جو ہے ہم بڑی بیلنس بات کر رہے تھے لیکن آج مجھے معاف کر دی جگہ اگر بیلنس بات نہ ہو کیونکہ اتنے بلندو بانگ دعوے میں لہور میں بیٹھا ہوا ہوں رانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کہہ رہے تھے اور میں تو جی پنجاب کے حکومت لے کر ہی جاؤں گا تاہر صاحب اپنی جگہ پر جو ہے وہ دعوے کر رہے تھے تو یہ تو ہوا کیا میرے خیال تو جو کچھ بھی آپ نے کہا بلکل ٹھیک ہے آج شاید میں بھی کافی حد تک آپ کی سائیڈ کے اوپر آ کے ہی بات کروں گا کیونکہ سچ جو ہے وہ ضرور بولنا چاہیے دیکھئے یہ اسمبلیاں جو ہے نا یہ ٹوٹنے کے لیے نہیں ہوتی ان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے یہ عام حالات میں توڑی بھی نہیں جاتی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو شاید ایک دو بار یہ ہوا ہے کہ یا تو کسی صدر نے ففٹی اے ٹو بی کا یعنی سہارا لے کر اسمبلی توڑی ہے یا پھر کسی فوجی ڈکٹیٹر نے اسمبلیاں تعلیل کی ہوں گی کوئی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ یہ فیل کرنے کی جلدی سے کوشش بھی نہیں کرتی خواہش بھی نہیں کرتی یعنی اس واقعے کے بعد تاریخ رقم ہوئی ہے یہ ایک طرح سے تاریخ رقم ہوئی ہے بالکل آرمٹی کا اور آخر کار بادلے نخواستہ چودری فریز علیہ صاحب نے تقصد کر دی ہیں سمبلی کے اوپر اور یہ سمبلی جو ہے گورنر کو بھیجوا دیا جانے کی تصدیق جو ہے فواد چودری صاحب نے اپنے پریس ٹاک میں کر دی ہے تھوڑی سی اس میں بھام ہے کہ اس کے اوپر آور رائٹنگ ہوئی ہے بائیس کو تیس بنایا ہوا ہے سادہ کاغذ کے اوپر ہے سادہ کاغذ کے اوپر ہے بغیرہ 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 یہ اس کی سوری کریڈیبیلیٹی چیک کرنے کا اختیار جو ہے وہ گورنر کے پاس ہے وہ چاہے تو اس کے اوپر تصدیق کرنے کے لیے ان کو بلا سکتا ہے سید لیکن all said and done as of now یہ سمری جا چکی ہے گورنر صاحب کو اور گورنر صاحب کے پاس بہت کم options ہیں ٹھیک ہے آجا بخائی صاحب ہم نے تو اس پر بات کرنی ہے پورا program ہمارے پاس جو ہے وہ بات کرنے کے لیے لیکن ہمارے ساتھ ایک میمان موجود ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ سیاسی طور پر جو ہے وہ مسئلہ الچتا تو بہت الجا ہوا تھا لیکن قانونی طور پر بھی جو ہے وہ مسئلہ کانونی طور پر ایک ہی بندہ بات کر سکتا ہے وہ ہے کور دل شاہد اگر ان سے بات ہو رہی ہے بلکل بلکل وہ لائن پر ہم آئے ساتھ بلکل آپ بات کر سکتا ہے جی کور صاحب سلام علیکم اللہ علیکم سلام کور صاحب آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے ہم آپ سے دو سوال پوچھنے کے لیے آپ کو ضرمت دے رہے ہیں اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ آپ اس وقت موٹروے پر سفر بھی کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ سمری بھیج دی جائے تو گورنر کے پاس کیا آپشنز ہیں ہمیں یہ بتا دیجئے دوسرا یہ کہ کیا چیف منسٹر اپنی مرضی سے اپنی ثواب دید پر یہ سمری بھیج سکتا ہے کہ اس کو کابینہ کی منظوری لازمی ہے جی گورنر پنجاب ٹھیک ہے کہ آئینے تو کہا ہے کہ 48 گھنٹے میں اپنے اسمبلی ریزارل کرنی پڑے گی تحریر کرنی پڑے گی جب وزیر علیہ کی طرف سے بھی کوئی سمری آتی ہے سیکن یہاں تھوڑا سا گورنر جو ہے وہ اپنا وزیٹر میں خیار کرتے ہوئے یہ پوچھ سکتا ہے وزیر علیہ سے کہ آپ کی اسمبلیاں ٹھیک جا رہی ہیں آٹھ مینکی جلال جا رہی ہیں ایک ایک دن میں اکیل اکیل سے جو ہے کانوسازی ہو رہی ہے مثالی کام ہو رہا ہے اعتماد کا ووٹ آپ نے لے لیا ہے تو اب ایک فرد وحاد کی کہنے پر بد نیتی کی بنیاد پر اسمبلی پہلی کر رہے ہیں تاکہ ملک کے ان پر پہلی معاشی بران آیا ہوئے تو آپ معاشی طور پر اور مزید کمزور کرنا چاہتے ہیں پاکستان پنجاب کے صبح کو یا پاکستان کو تو وہ پوچھ سکتا ہے وہ پوچھنے کے مزاج ٹھیک ہے کانوس آئین میں تو نہیں لکھا ہوا لیکن آئین کے مطابق ہوتا ہے کہ اپنا ویٹم میں اختیار کرنا پڑتا ہے اور یہ ہماری سپرم کورٹ پاکستان نے کئی اہم فیصلے کیے ہیں اور پریزیڈنٹ سے تو سوال کیے جب آپ کو پاس سمری آتی ہے تو آپ کو ویٹم پیار کریں ٹھیک ہے وزیر آزم کی طرف سے آپ کو سمری آتی ہے آپ اس کے مزاج ہیں تو سمری کو دسکت کر کے آگے روانہ کر دیں لیکن آپ کو اپنا دماغ میں اپنا سمری کمائے چاہیے ویٹم میں اختیار کمائے چاہیے اس کی بنیاد پر سپرم کورٹ پاکستان کے فیصلے کئی آ چکے ہیں تو اس بنیاد پر اگر یہ وزیر آلہ کی سمری آتی ہے اڈوائس آتی ہے تو غورن پنجاب اس پر اپنے اوبزرویشن دے کر اس کو واپس بریس رکھتا ہے کیونکہ ایسا فرد بعد بکنیتی کی بنیاد پر دباؤں ڈال رہا ہے جو کون بھی سمری کا میمبر نہیں ہے جس کو الیکشن کے مشہد پاکستان نے ناہل قرار دیا ہوا ہے اور جس کی پارٹی کی چیرمنشیب میں جو ہے وہ بھی سوالیہ نشان ہے یہ ساری چیزیں غورن پنجاب اپنا بریٹویں مختیار کریں تو یہ سمری واپس دے سکتے ہیں کورن صاحب ایک بات آپ سے اور پوچھنا ہے کہ اگر کل جب اعتماد کا ووٹ لے لیا تھا چیف مسٹر صاحب نے اس کے فورا بعد اگر اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس موف کر دیتی تو کیا اسمبلیاں پھر توڑنے کا آپشن یا توڑنے کا اختیار جو ہے وہ گورنر صاحب کے پاس ہوتا اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ جب معلوم تھا ہے کہ ان کی وزیراعالہ کے پاس تداز مکمل ہے اور وہ اب اپنا اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائے گے تو اس کے اسی ٹیم اسی لمحے ہی ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک اعتماد پیش کر سکتے تھے اگر اعتماد تکی تحریک پیش کر دیتے ہیں تقریبا پندر دن جو ہے وہ اس کو پروسیزر مکمل کرنے میں لگ جاتے ہیں لیکن برحال یہ اپوزیشن نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا جس کی بنا پرو آڈوائز کورنٹ انجاب سے پہنچ گئی کورنٹ لجان صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اپوزیشن موجود ہو سکتا ہے چاہے آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو بہت ہی انفورچنیٹ قسم کی بات ہوتی ہے اگر ملک کا چلتا ہوا سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے رک جائے اسمبلیاں ٹوٹ جائیں ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے کوئی اپوزیشن موجود ہے ابھی بھی آپ کے خیال میں اپوزیشن کے پاس کیونکہ جس طرح تار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو سمری ملی نہیں ہے جب ملے گی تو لائے حمل بنائیں گے کیا لائے حمل اب وہ بنا سکتے ہیں اپوزیشن موجود ہے لیکن اپوزیشن کمزور ہے اپوزیشن کا ہوم ورک جو ہے نہ ہونے کی محابر ہے اپوزیشن جو ہے وہ سپرم کورٹ اور پاکستان میں بقاعدہ ریفرنس بجوا سکتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کے پاس آئینی اور قانونی جواز ہے لیکن اپوزیشن تقسیم ہے ان کے رائے تقسیم ہے ہمیں اپوزیشن کی کارکردگی سے بڑی مایوسی ہوئی ہے تو وزیر آزم کی کارکردگی سے بھی ہمیں بڑی مایوسی ہو رہی ہے کہ وہ بھی حالات کو نہیں دیکھ رہے یہ کیا ملت میں ہو رہا ہے کچھ انداز سے جا رہا ہے ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو جو گزرائے قانون ہے وہ اتحائی نلائق لوگ ہیں ان کو یا تو وہ نلائق ہیں یا ان کا جو ہے ان کے کسی نہ کسی کے ساتھ اپنے اپنے تعلقات ہیں جن کی براہ پر وہ ریلیف دی رہے ہیں ایوان خاص آپ کو بھی کمر صاحب ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ اگر اسمبلیاں تحریل ہو جاتی ہیں پنجاب کی بھی اور کے پی کے کی بھی تو کوئی ایسی قانونی پابندی ہے کہ جنرل الیکشن کا اعلان کر دیا جائے یا ان دو صوبوں کے انتخابات ہی ہوں گے ہو سکتا ہے بلکہ جنال سلیر مخاری صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دباؤں میں آ جاتے ہیں پنجاب اسمبلی بھی یہ خیبر پکر خواہ اسمبلی ڈیزال ہو جائے گی جیسے کہ اڈوائن جاری ہے تو پھر وزیراعظم جو ہے وہ بھی قومی اسمبلی کو تحریل کر سکتے ہیں اور سلیر اسمبلی بھی شند کی مجرارت تحریل کریں ورسستان کی بتحریل کر کے جنرل الیکشن کروا دیں اور جنرل الیکشن جو ہے وہ صحیح ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کمر دلشاد صاحب ہم آج ساتھ موجود تھے بڑی ہی کروشل سیچویشن جو ہوتی چلی جاری ہے بغای صاحب کمر صاحب کافی جو ہے وہ دل گرفتہ نظر آئے پرفارمنس پر اپوزیشن کی اور انہوں نے کہا کہ آپشنز موجود تھے اپوزیشن نالائک ہے کوئی ہومبک نہیں کیا میرے خیال سے عائشہ سب سے زیادہ امپورٹن بات جو ان کی یہی ہے کہ اپوزیشن ایک تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس لیے کہ جو اپوزیشن یعنی کچھ کر سکتی تھی وہ تو ملک میں ہی نہیں ہے وہ تو باپ بیٹی دونوں جو ہیں وہ لندن میں بیٹے ہوئے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی تعویز دھاگہ کریں گے اور ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی ہر چیز ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے جو شباز شریف صاحب ہیں ان کو حکومت سازی اور حکومت کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے نہ ان کی کوئی سنتا ہے نہ ان کی کوئی رٹ ہے امانگ دہ ایون ووٹ بینک اور ایون دہ ایم این ایم پی ایس یہ میں آپ کو بالکل امانداری سے بتا رہا ہوں کیونکہ سارا اختیار جو ہے وہ یا باپ کے پاس ہے یا باپ کے وساطت سے بیٹی کے پاس ہے اور وہ دونوں یہاں پہ نہیں ہیں اور وہ نہیں اس سے اگلی بات بتانے والوں میں آپ کو کہ لیڈر افت اپوزیشن پنجاب اسمبلی جس کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی موجود نہیں ہے حمدہ شوال صاحب بھی نہیں ہے آپ مجھے بتائیے ان کی اکل کا ماتم کرے آدمی ان کو کون بتانے والا ہے کون ان کے ایڈوائزرز ہیں بخای صاحب مجھے بتائیں نا کہ اتنا اتنا فر گرانٹڈ آپ لے کیسے سکتے ہیں کیا سیاست سے دل بھر گیا آپ کا دیکھئے اگر آپ فر گرانٹڈ لیں گے تو اس کی قیمت بھی آپ ہی چکائیں گے وہ میں نے اور آپ نے نہیں چکا نہیں وہ یہی چکائیں گے اور چکائیں گے میں بتا رہا ہوں کو دیکھئے کیا ہو رہا ہے جانا سلامرا صاحب وہاں سے تشریف لے چلیے ٹھیک ہے جنہوں کا میں مجاب حکومت لے کے جاؤں گا واپس جیسا آپ نے کہا جتنی ان کی استطاعت تھی جتنی ان کی بسات تھی اس کے مطابق انہوں نے کوشش کی بیانات دیئے پریس کانفرنسز کی یہی آل اطا تارل کا بھی ہے حالانکہ یہ ان کی اسائنمنٹ تھی کہ ان کو انشور کرنا تھا کہ یہ جو ہے وہ پاس نہ ہو جو جھوٹ بولے گئے نا ان کی طرف سے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کل شارات کو ووٹ سے پہلے بتایا گیا کہ ان کے تو بیس سے پچیس لوگ آئے بھائے ہم نے انہی جرائے کو استعمال کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم سے بھی یہ کہا تھا ہم نے اچھی طرح سے یاد ہے اور کل تو یہاں تک انہوں نے کہا کہ جیو فینسنگ ہمارے پاس ہے دستاویزات ان کی ٹریول ٹریول ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہے یہ تو ووٹ ہی پورا نہیں ہے ان کا شروع میں یہ بھی میڈیا سے ہم نے سنا کہ جی ایک سو اکتر لوگ ان کے ہیں ایک سو اکتر لوگ ان کے ہیں یہ جھوٹ کون بول رہا تھا اور یہ جھوٹ کیوں بولا جا رہا تھا اس نے یعنی جو حکومت ہے اس کا کام مضبوط کیا اور اپوزیشن کی تلی بجا دی یہ تلی بجی ہے کل جو کچھ بھی ہوا ہے اور اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ دیکھئے جس حکومت میں اٹارنی جنرل کا پتہ نہ ہو کہ کون ہے ایک پیش ہو رہا ہے گورنر کے کیس میں اور دوسرے کے بارے میں اندالت آلیہ جو ہے سپریم کو اٹھ جائے وہ پوچھ رہی ہے کہ بھائی اس کا کیا ہوا اصطر اور صاف کا اٹارنی جنرل تو وہ تھے یہ تو ان کا حال ہے یہ ان کی پرفارمنس ہے تو پھر یہی کچھ ہوگا دیکھئے گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں بہت دفعہ کہا کہ عمران خان صاحب جو آنے کا خواب ہے اسمبلیاں تعلیل کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں ہم نے اس کو بہت کر سائز کیا لیکن فیکٹ ریمینز کا اس نے حسابت کر دی ہے کہ جناب یہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے اگر پنجاب کی اسمبلی ڈیزولف کرنے کی جو سمری ہے وہ چلی گئی ہے گورنر کو تو جو ہم نے آواز سنی ہے کے پی کے کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جی ہم جو ہی یہ تعلیل ہوگی اس کے فوراں ساتھ جو ہے وہ ہم بھی توڑ دیں گے جو بعد میں نے کورنل ساتھ سے پوچھی میرے خیال سے اس کو پر بات کرنا ضروری ہے کہ اگر یہ دو اسمبلیاں ڈیزولف ہو جاتی ہیں اور آدھی نیشنل اسمبلی ویسے ہی نہیں ہے وہ ویسے اس لیفہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے اس پریشر کو ریزسٹ کرے گی یہ مسلم لیگ جو گراؤنڈ پر کہیں نظر ہی نہیں آتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کا وہ خواب بھی پورا ہو جائے کہ الیکشن اور آپ مانیے خان صاحب کو لکھ بہت سپورٹ کر رہی ہے اس وقت ہو سکتا ہے یہ بھی اور انہوں نے بھی نگیٹ نہیں کیا اس کو انہوں نے کہا کہ یہ پوسیبل ہے جو ایک بات سمجھ کے مسلم لیگ ریلیکس ہو کے بیٹھی تھی کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے تو بنتی نہیں ہے خان صاحب کی تو یہ ہمارے فائدے میں جائے گا اس کی بھی شیخ رشید کی گفت میں اور آپ سن رہے تھے نا جب وہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ میں نے آج ایک ہی مشورہ دیا ہے خان صاحب کو کہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی بات جو ہے وہ جاری کریں یعنی ان سے سلسلہ جمبہ جو ہے وہ بڑھائیں پرانے تعلقات استوار کریں اب خان صاحب اگر یہ بھی مان جاتے ہیں اور یہ بھی ہونے جارہا تو پھر بنے گا کیا مسلم لیگ کا مجھے آج اس دیولیمنٹ پہ مسلم لیگ بلکل ایک یتیم پارٹی لگی ہے کوئی اس کا والی بارث نہیں ہے یہ مجھے ایک ایک اور سیچویشن جو ہے وہ بھی بن سکتی ہے آسد عمر صاحب جو ہے انہوں نے بھی آج ایک ٹی وی چانل کے اوپر بات کی ہے صدر بھی کیا کہہ سکتے ہیں وزرعظم کو کہ اعتماد کا بوٹ لیں ایم کیم ناراضگی جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے تحریک انصاف پہلے کی باہر ہے سیچویشن تو ان کے لئے بھی کوئسان نہیں ہے یہ اس صورت میں تو ممکن تھا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوتی اچھا اس کے سو بندے دخصت کر کے سمری اپنے ریکویسٹ بھیجتے پریزیڈنٹ کو اور پریزیڈنٹ اس کی بنیاد پر جس طرح یہاں ہوا ہے بنیادی طور پر تو پہلے سو بندوں نے ووٹ اف نو کانفیڈنس کیلئے کیا تھا نا موو آپ کو یاد ہوگا نہیں تو یہ بھی پوسیبلیٹی تو ہے کہ اب آ جائیں وہ اور اب آ کر وہ بیٹھ جائے اس کی طرف اشارے دیئے گئے ہیں اصد عمر نے خود بھی کہا ہے کہ کیوں نہیں جا سکتے جی ہم واپس ہم چلے جائیں گے کیوں نہیں جا سکتے سے جس سپیڈ سے چیزیں مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں نہیں کی جا سکتی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے یعنی وہ سیچویشن بن سکتی ہے نا اگر سیاستانوں کے ہاتھ سے نکلتی ہے تو پھر کہاں جاتی ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اعتماد کا ووٹ لینے کی بات مرکز میں بھی کی جا سکتی ہے مطلب اس میں بھی کوئی قباحت اس طرح سے نہیں ہے پی ٹی آئی اگر تیار بیٹھ کی آنے کو جب تک وہاں واپس نہیں جائے گی پی ٹی آئی ووٹ آف کانفیڈنس کی دیکھیں بخائی صاحب ایونچلی تو ان کا مقصد وہی ہے نا مطلب ایک مقصد ہے جس کو پورا کرنا ہے وہ الیکشنز چاہتے ہیں اگر اسمبلی میں جا کے بیٹھنا پڑتا ہے ان کو الیکشنز کرانے کے لیے اور وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ کے لیے کہنے کے لیے تو وہ کر سکتے ہیں یعنی آپ کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک اور یوٹن لیں گے ابھی جلدی بہت جلدی ایک بہت بڑا یوٹن لینے والے ہیں یہ آپ ارمارے ہیں اپنے بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس پہ آپ کے اپوزیشن جو پی ڈی میں اب وہاں تو حکومت پی ٹی کی ہے نا وہ اگر جاگتی نہیں ہے اگر وہ افیکٹیو میز نہیں لیتی ہے تو ہاتھ سے پنجاب کی گیم نکلے گی اگر جو کہ پہلے بھی نکلی ہوئی ہے لیکن اگر کمپلیٹی نکلتی ہے اور عمران خان صاحب کی مجدی سے یہاں دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو گراؤنڈ کے اوپر سیچویشن is not in favor of the پاکستان مسلم لیگ نون don't you know that وہ مثال دے کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب ستاران جولائی کو جو جو الیکشن ہوا تھا یہاں پر بائی الیکشن کیا ہوا تھا اس میں آپ کو پتہ ہے دیس میں سے پندرہ سیٹے جیت گئی تھی دوبارہ پی ٹی آئی اور اس میں لاہور کی تین چار سیٹے جو وہ جیتی وہ ایک بہت بڑا علام بیل ہونی چاہیے تھی نوم لیگ کے لیے جو لاہور کو اپنا گھر سمجھتی تھی اس کے بعد جو بائی الیکشن ہوئے جس میں چھے جگہ سے خان صاحب کہ آنکھیں کھل کیوں نہیں نہیں ہے بخائی صاحب آج ایک سروے بھی جو ہے وہ بھی بڑا خطرناک انڈیکیشنز جو ہے وہ دے رہا ہے کل یہ سروے آیا تھا اور آج کافی اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے اسد امر نے بھی ذکر کیا اس کا اسد امر صاحب نے بھی ذکر کیا اور جس طرح سے جو شباز شریف صاحب کے حوالے سے اس سروے کے میں ہمارے سامنے فائنڈنگز آئی ہیں اس کے بعد بھی کیا اب جو ہے وہ مزید تاخیر کی جائے گی وطن باپرس آنے میں مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یا امیہ نواز شریف صاحب کی جانب سے دیکھیں مجھے فوری طور پر تو بالکل نہیں لگ رہا کہ وہ کلیا پرسوں آ رہی ہیں یا وہ دونوں باپ بیٹی کلیا پرسوں آ رہے ہیں کیا سٹیٹیجی ہے ان کے ذہن میں کیا پلیننگ ہے وہ میری کمپریہنشنز سے تو اوپر ہے اس لیے کہ اس سے زیادہ خطرناک صورت صورتحال ان کی پارٹی کے لیے اپنے ہوم گراؤنڈ پر نہیں ہو سکتی اور اگر اس کے لیے بھی وہ لوگ باہر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں صرف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے تو میرے خیال سے وقت تیزی سے ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے بخائی صاحب یہاں پر مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آگے کس کے پاس کیا آپشنز ہیں اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے ہی لیکن نون لیگ کے جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں بڑے ایکسپیرینس لوگ مانے جاتے ہیں بڑے سیزنڈ پولیٹیشنز جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں ان پر بھی مجھے ضرور بات کرنی ہے کہ کیا مطلب ان کی سیاسی بصیرت جو ہے وہ اس وقت کام نہیں کر رہی ہیں ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے ان سے کچھ ہو نہیں رہا ہے ان کی جگہ پر کیا کچھ نئے لوگ جو ہیں ان کو آنے کی ضرورت ہے مسلم لیگ نون کو ایک ریوائبل کی ضرورت ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہی ہے ویلکم بیک شوی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں جس طرح کے بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی کہ ہم بات کریں گے کہ ان آپشنز کے اوپر جو کہ اب دونوں سائٹس پر موجود ہیں پی ٹی آئی کے سائٹ تو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے آوویس انداز میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی جگہ بنے کو بھیجوا دی ہے 48 کھنٹے کا وقت جو ہے وہ ہے اگر نہیں اسمبلی منظور کی جاتی تو آٹومیٹکلی اسمبلیز ڈیزولف ہو جائیں گی دوسری طرف کیا آپشن موجود ہے بخائی صاحب حالانکہ یہ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ سوال کس طرح سے پوچھا جائے جب پہلے آپشن کو یوٹلائز نہیں کیا تو آگے کیا کر لینا انہوں نے لیکن پھر بھی کیا آپشنز ہیں کیونکہ اسمبلی ٹوٹنا یقیناً بڑی آنفورچنیٹ قسم کی بات ہے کسی بھی ملک کے لیے چلتا ہوا نظام اگر رک جائے اور اتنے ہم معاشی کرائسیس سے گزر رہے ہیں اس کے بعد تو یقیناً آنفورچنیٹ تو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی یہ صرف ایک صوبے کی اسمبلی نہیں ہے اس کے عراقین کی تعداد باقی تینوں اسمبلیوں سے زیادہ ہے اس کا علاقہ صوبوں سے بڑا ہے اس کی پاپولیشن بارہ کروڑ ہے اس کے لارجس نمبر اف ایمپیز ہیں اس کے وسائل بہت بڑے ہیں تو یہاں پر مار پڑنے کا مطلب آپ خود سمجھ لیں جب ہم یہ کہتے ہیں اب نون لیگ کے پاس آپشن کی بات آپ نے کی تھی میں اس پہ آنا چاہتا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے سٹالورٹس تھے پارٹی کے چاہہہہ جعوید لتیف ہے چاہہہہ پرویز رشید ہیں جتنے بھی پرانے ساد رفیق صاحب ہیں کیا کیا انہوں نے بڑی کداور شخصیات ہیں عمران خان صاحب کی اس خواہش کے اوپر کہ اسمبلی ڈیزول ہوگی پیدل ہوگے ہیں سارے میں ایک پارٹی کے بہت ہی اندرد بھی ہیں وہ پارٹی سے ان کا تعلق بھی ہے ان سے بات کر رہا تھا کہ بھائی آپ کے نزدیک یہ اس کا سلوشن کیا ہے انہوں نے کہا جی فوری طور پر نواز شیف صاحب کو چاہیے کہ ان سارے بڑھے توتوں سے جان چڑھائیں کیونکہ یہ اپنی یوٹیلٹی کو پارٹی کے اندر نئے ایلیمنٹ کو سامنے لائیں جوان لوگوں کو جوان خون کو آزمائیں جن کی ڈیڈیکیشن اور جن کی ڈیووشن میں کوئی ڈاوٹ نہ ہو وہ کمیٹڈ لوگ ہو اور کمیٹڈ پولٹیکل ورکٹر کی کمی کسی پارٹی میں نہیں ہوتی پارٹی میں جب تک جیاللہ برسر پیکار تھا پارٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا اسی طرح سے میرے خیال سے اس وقت چوئس یہ ہے کہ یہ پرانے لوگوں میں یہ نہیں کہنا کہ ان کو پارٹی سے نکال دیں ان کو مین سٹریم کی بجائے ان کو ایک سائیڈ میں بٹھا دیں ایک اڈوائزری کاؤنسل بنا لیں مطلب ہے جس کو کہتے ہیں تھنگ ٹینک بنا لیں جو وہ اڈوائز کریں وہ مانی جائے نہیں مانی جائے وہ اپنی جگہ ہے لیکن نئے خون کی ضرورت ہے مسلم لیگ نون میں کیونکہ یہ جو اپنی یوٹلٹی سے اس سے زیادہ کی توقع آپ نہیں رکھ سکتے دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں جو اس کی لیڈرشپ ہے نواز شریف صاحب ہیں چاہے مریم نواز ہیں ان کا صرف نراز ہونا کافی نہیں ہے you have to lead from the front اگر آپ گراؤنڈ پر خود ہی نہیں ہیں تو آپ کونسی کمپین کامیاب کرا لیں گے آپ کونسی جنگ جیت جائیں گے تو مجھے تو کتن کوئی حیرت نہیں ہے مسلم لیگ کا جو سلوک ہوا ہے جو بھرکس نکلا ہے اس کے اوپر اس لیے کہ جو پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے جو جس کی بات واقعی مانی جاتی ہے جس کا یہ ووٹ بینک ہے جس کا یہ گھڑ ہے وہ اگر بیٹھیں گے لندن کے اندر ایک پر ٹیکس پر یا دوسرے پر کسی کو سرجری کرانی ہے یہ بڑی نیچرل قسم کی بات ہے ادر وی اراؤنڈ اس طرح سے تھا جب آپ نے دیکھا تھا کہ جب خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے اور وہ جلسوں میں خود موجود نہیں ہوتے تھے تو آپ دیکھتے تھے کہ لوگوں کے کتنی تعداد رہ جاتی تو یہ بہت نیچرل بات ہے اور مجھے میرے لیے پریشانی کے بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ورکر اور جو لیڈرز ہیں وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ ابھی بھی انہیں کوئی جلدی نہیں ہے واپس آنے کی کوئی سنا آپ نے کہ نرازگی پونکنوے ہو گئی ہے کہ بہت برم ہے اس بات کے اوپر کہ جی یہ ووٹ آف کانفیڈنس کام یا آپ کیسے ہو گیا تو کیا یہ مان لیا جائے کیا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جناب جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کسی طرف کوئی ٹیلٹ نہیں ہے کیونکہ بہت ساری ناقابل یقین بھی ہیں in a way آپ خان صاحب کی پھر بات جو ہے وہ اس کی تائید کرتے بنظر آئے میں نے شیخ رشید کا مشورہ کا کہہ کے لیے آپ کو سنایا تھا بھائی میں نے تو ابتدام میں اس کی بنیاد رکھ دی تھی اور میرا خیال تھا کہ آپ سوال پوچھیں گے دیکھئے پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے آپ کو ماننا پڑے گا میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کانسٹیٹوشنل رول ہے کیسے؟ پاکستان کا 1973 کا کانسٹیٹوشن تھا اس کے پریامبل میں لکھا تھا کہ the armed forces of پاکستان آپ توجہ سے سننے میری بات custodian of پاکستان's territorial integrity and ideological frontiers اور کونسا رول چاہیے جی آپ کو آئینی ضرور یعنی آج آپ نے بھی مان لیا بریک لے لیتی جی بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو صرف پنجاب ہی نہیں کراچی میں بھی اس وقت کافی گرمہ گرمی ہے political اس پر بات کریں گے چھوڑے سے بریک کے بعد ساتھ رہے ہیں مکم بیک جی کراچی میں بلدے آتی ہیں الیکشن رکھوانے کے لیے ایم کیم کی ایک اور کوشش جو ہے وہ ناقام ہو گئی ہے اور سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن رکھوانے کی ایم کیم کی پاکستان کی جو درخواست ہے وہ بھی مسترت کر دیا ہے تو ایک political situation جو ہے آپ وہ ہم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سندھ کے اندر بھی اور اس وقت کراچی جو ہے وہ حب بنا ہوا ہے political activities کا بخواہی سب وقت کام ہے اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنا جو ایک view ہے اس کے اوپر اس وقت ہم کراچی میں بنتی بھی دیکھ رہے ہیں سندھ کے حوالے سے اس پر جو ہے وہ بتا دے کہ یہ یہاں پہ کیا ہونے مالا ہے یقینی طور پر یہ بہت بڑی development ہے کہ جو تین بڑے دھڑے ہیں ایم کیوم کے وہ متحد ہو گئے ہیں اور ان کی جو leadership ہے انہوں نے مل کے joint press conference میں اس کا اعلان بھی کیا ہے اور جس شدومت کے ساتھ انہیں اعلان کیا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ غالباً یہ ایک ہو جائیں گے اب ایک ہونے کی کچھ وجوہات ہیں پہلی بات تو یہ کہ یاد رکھئے کہ ایم کیوم جو ہے وہ ہمیشہ ہر حکومتی پارٹی کا حصہ رہے ہیں لیکن لمبی تاریخ ہے جہاں سے کہیں میں آپ کو شروع کر دیتا ہوں پھر وہ ناراض ہوتے ہیں بیچ میں پھر وہ اپنے مطالبے ملواتے ہیں پھر وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں پھر وہ اگلی حکومت کے ساتھ ہو ابھی وہ ناراضگی والا دور چل رہا ہے یہ لگا رہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر conference میں ایم کیوم کی leadership دھمکی جو ہے وہ ان کے خمیر میں ہیں کہ دھمکی ضرور دینی انہوں نے اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے election جو ہو رہا بلدیاتی وہاں اس کے حوالے سے وہ ان کو ہلکا بندیوں پر اتراز ہے دھڑا دھڑ مظاہرے ہو رہے ہیں election commission کے باہر بھی ہو رہے ہیں جو مختلف علاقے ہیں اس میں بھی اتجاج کیا جا رہا ہے having said that دو تین باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کرنا اس اعتبار سے کہ اس وقت وہاں پر پہلے تو بلدیاتی election ہونے ہیں پھر اس کے بعد mqm کا خیال یہ ہے کہ ان کے vote bank پر دو ہزار اٹھارہ میں ڈاکہ مارا گیا تھا وہاں پر pti ki آمد سے پہلے دو بڑی متحارب جماعتیں تھی ایک mqm اور دوسری جماعت اسلامی علاوہ people's party کے جو ہمیشہ اقتدار میں رہی لیکن دو ہزار اٹھارہ کی election میں اب mqm کا اور باقی سب کا بھی کہنا یہ ہے مینڈٹ چوڑی کیا گیا تھا جو بھی ہوا لیکن pti exist کی وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں خیال یہ ہے کہ نہیں یہ vote genuinely ان کو ملا اس لیے کہ لوگ mqm سے بہت تنگ تھے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کچھ کرنی رہے تھے یہ باتیں جو ہیں یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اب ہونے کیا جا رہا ہے وہاں پر یہ دیکھنا ہے ہونے یہ جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی اور people's party ام سوری mqm اور people's party بلدیاتی election کی حد تک ایک ہیں ٹھیک ہے اور دوسری طرف جو جماعت اسلامی اور pti ai جو ہے وہ ایک ہے تو یہ دو بڑے واضح دھڑے ہیں بلدیاتی election لڑنے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ بلدیاتی election جو ہے اس کی بنیاد پر ہی جنرل انتخابات جو ہیں وہ لڑے جاتے ہیں اور جو بھی party بلدیاتی election میں بہتر perform کرتی ہے وہی پھر جنرل انتخابات میں بھی اپنا اتنا ہی حصہ لے لیتی ہے سوری اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو بڑی عجیب و غریب ہے پہلے شروع میں 1990s کی جو دہائی تھی اس میں دو تین مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کے میر منتخب ہوئے 1979 میں عبدالستار افغانی صاحب بنے پھر 1983 میں دوبارہ بن گئے وہ 2001 میں نحمد اللہ خان میر بنے اور ان کے دور کو کہا جاتا ہے کہ وہ سنیری دور تھا پھر اس بیچ میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر فروغ ستار صاحب جو ہیں وہ بھی میر بنے پھر مصطویٰ کمال بھی بنے جماعت اسلامی کی کوشش یہ ہے کہ میر شپ پر ان کا قبضہ ہونا چاہیے یا میر شپ کا اریکشن ان کو جیتنا چاہیے آچھا وہ بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں ایمکویم متحدی اس لیے ہو رہی ہے کہ کراچی کا میر ان کا ہونا چاہیے جو کہ ایک روایت بھی ہے میں نے آپ کو سالوں کے اعتبار سے گنوا دیا کہ کتنی دفعہ ان کے پاس ہی اقتدار رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار ایک میں ایمکویم نے بلدیرٹی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا تو ٹرن آؤٹ اچھا نہیں رہا تھا اور اس کے بعد جب ایمکویم کے انہوں نے ایک دفعہ انتخاب کا بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا تو جو دوہزار تیرہ کے الیکشن میں چھبیس لاکھ ووٹ انہیں ملے تھے وہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ریڈیوس ہو کے یعنی چھے یا سات لاکھ کے قریب رہ گئے تھے تو ایک وہ فیکٹر بھی اپنی جگہ ہے دیکھنا اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جنرل الیکشن میں اور یہ جو ودیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں کس کا ساتھ دیتی ہے کوششیں یہ ہو رہی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جو برسر ایک دار حکومت ہے وہاں اس صوبے میں انہی کے ساتھ ان کا نیچرل الائنس بنتا ہے اور اگر یہ الائنس ہو جاتا ہے تو ایمکویم یقینی طور پر پہلے سے بہتر پرفارم کرے گی اچھا بقائی صاحب ایک اور شخصیت تخافظ نایم اور رحمان صاحب اس وقت بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں کراچی کے لوگوں کو ایسے لگ رہا ہے کہ ان سے خوپس بھی کافی ہیں فیوچر آف کراچی جو ہے وہ بھی بار بار ان کو کہا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی حافظ نایم اور رحمان کے سر کے اوپر اس پوزیشن میں ہے کہ وہاں پر کوئی اپسٹ ہم لگتا ہے یہ جہاں تک نایم اور رحمان صاحب کا تعلق ہے انہوں نے بہت سٹرانگ کمپیننگ کی ہے بہت کامیاب میں اس کو ہر لحاظ سے کہوں گا چاہے وہ لوگوں کی حاضری کے اعتبار سے ہے چاہے وہ پریس کانفرنسز کرنے یا ٹی وی ٹاک شوز میں آنے پر ہے تو ان کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیلنٹ کمپینر اور اگر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے پی ٹی آئی اور امکم کے درمیان تو یہ امکانات موجود ہیں میں نے حوالے دے کے آپ کو کہا کہ کتنی دفعہ میر وہاں کا جو ہے مجھے مات اسلامی کا رہا ہے تو نایم اور رحمان اس ایکسیلنٹ کمپینر اور ایک سیریس کانڈیٹ فور میرشب ٹھیک ہے جی بہت شکریہ پرگرام کا وقت جو ہے وہ بھی تقریبا ختم ہو چکا ہے آج کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی خیال رکھئے دفتہ کپنا اللہ حافظ